لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَاةِ وَصَنَعْتُكَ إِلَىٰ حِيَّ النَّرَاةِ ہم کلچر کو خدا مانتے ہیں اللہ کو خدا نہیں مانتے اَفَرَآئِتَ مَانِتَ خَلَا إِلَاهَوْا ہُوَاہُ اے مخاطب کیا تُو نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے اپنی خواہشات سے پوچھتے ہیں کہ کیا دل چاہ رہا ہے خواہشات کہتی ہیں پینے کا دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا چل بھئی پی لیتے ہیں خواہشات کہتی ہیں چوری کا دل چاہ رہا ہے چل بھئی چوری خواہشات کہتی ہیں انٹرنیش پر فوش فلمیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے چل بھئی یہ خواہش پوری کرتے ہیں تو اس کا خدا اللہ ہے یا خواہشات ہیں غلام کی اپنی مردی چلتی ہے آپ کسی آفس میں بیٹھے ہوئے آپ کو تنخبی ملتی ہے آپ کا ایک باس بھی ہے بوس نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر دو دودھ پتی بنا کے لا آپ دودھ پتی کے بجائے آپ گرین ٹی بنا کے لے آئے وہ کہا تو گرین ٹی نہیں میں نے تو تیرے کو دودھ پتی بولا تھا آپ کہیں سر میرا جو دل چاہ رہا ہے وہ گرین ٹی کا چاہ رہا ہے ایک کپ آپ پیئیں گے ایک کپ میرا جو دل چاہتے ہیں میں تو وہی کرتا ہوں لیکن سر آپ میرے بوس ہیں بوس اور سنائیں کیسے ہیں آپ ہو سکتا ہے بوس ایک دفعہ پرداش کر لے اس کے بعد بوس نے کہا ایسا کر نہاری لے کر آ اپنے لئے بھی دو روٹی لیا آج تجھے بھی ساتھ بٹھا کے کھاؤں گا آپ بریانی لے کر آگئے بوس کہہ رہا ہے میں نے تجھے بریانی نہاری بولا تھا آپ کے سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا نہاری تو رات میں نے کھائی ہے مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی میرا دل چاہا میں کھا لو تو رات تو میں کھا چکا ہوں اب میں کیا کھاؤں گا بریانی بوس کہہ گا ایسا کر یا تو تو میری کرسی پہ آگے بیٹھ جا یہی کہہ گا نا یا مجھے بوس کہنا چھوڑ دے یہ تکلف نہ کیا کر تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں لا الہ اللہ بچہ پہلا جملہ ہمارے ہاں سیکھتا ہے لا الہ اللہ کوئی معبود نہیں ہے غلامی کے لائق صرف اللہ ہے اس کے بعد سارا دن مانتے کس کی ہیں اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو میں نے کہا دل نہیں چاہ رہا آج میرے قرآن دوست آئے بڑے پکے نمازی تھے میں نے کہا پانچوں نمازیں پڑھو چار پڑھ رہا ہوں پانچ بھی نہیں ہو پا رہی فجر نہیں ہو پا رہی تو میں نے کہا خیریت کوئی پیکش وے کیجے فجر کا آپ کے پاس کوئی ماف کروالی ہے کیوں نہیں ہو پا رہی بھائی آپ کو کہیں انٹرویو کے لیے بلائے کوئی اچھی جگہ جوب آ جائے اور صبح چار بجے بلایا جائے پانچ بجے چھوڑے انٹرویو کو ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر چار بجے کا ٹائم دے محبوبہ کوئی یہ کہے گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی بولو نا کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی تو بات یہ کہ جب اللہ ہے اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا فجر کی آزان میں اللہ نے الصلاة الخیر من النوم کا الگ سے لفظ ایڈ کروایا کہ نماز نین سے یہ جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ تو یہ دوسری نویت کا شرک ہے اس کی بھی قرآن میں بہت زیادہ بولو نفی ہے بھائی یہ صرف اللہ ہے کسی کو نہیں مانتا ایسی کی تیسی لوگوں سے بولا کرو میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی کا جوب ملی وہ بندہ پہلے ہی نماز نہیں پڑتا تھا تو انٹرویو کے دوران انہیں کہا بھئی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی جوب اس نے کہا یار پہلے سے تو نمازی لگ نہیں رہی ہو کوئی شکل وگل سے اس نے کہا میں نہیں پڑھتا لیکن تمہارے کہنے پہ چھوڑوں یار یہ کوئی طریقہ بولو یہ تو اللہ سے بھی آگے تمہیں لے کے جا رہا ہوں میں یعنی بغیدہ میں ایسی جوب رکھوں جس میں نماز نہ پڑھنے کی پرمیشن حکم ہو ایسی جوب پہ سو دفعہ لانت پڑھتے نہیں پڑھتے ہمارا معاملہ ہے لیکن جوب میں یہ شرط کہ نہیں پڑھتے تو یعنی روزی اللہ دے رہا ہے لیکن روزی میں شرط یہ کہ اللہ تیری عبادت نہیں کروں گا میں تو روزی تو اللہ پھر بھی دے دے گا میرے بھائی لیکن اس روزی وہ آگ کے انگارے بنیں گے تمہارے لیے یعنی آپ کسی سے رسک لے بھی رہے ہو باپ سے کہہ رہے ہو اببا مجھے جیب خرچی دے دو لیکن پسٹول خرید کے آپ کو ماروں گا میں تو اببا دے تو دے گا لیکن چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں دیتا تو اللہ نافرمانوں کو بھی ہے اور فرما برداروں کو بھی ہے تو یہ احکام اللہ نے بیان کی اور تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے ہر رکو میں ہر سپارے میں بار بار میں یہ اس لئے تین حکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑاوائے ہم نے اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں وہ تیسرا کیا ہے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے تم ختم بولو نہیں ہوتے تم فنش نہیں ہوتے روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے سواب بھی اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں ہمیشہ کے لئے انسان فنا ہونے کے لئے نہیں آیا موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا بدلہ ملے گا بروں کو برائی کی سزا ملے گی یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے اللہ کہتا ہے کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں اللہ کہتا ہے نا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے صرف وہ تیسرا تمہیں تمہارے عمال کا حساب دینا پڑے گا تو یہ تین باتیں جب نبی کیا کرتے تھے تو مشرق ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے جو اس دور میں ملحد تھے ایتھیس تھے وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں انہیوہ اللہ حیاتونا دنیا نموتو ونحیا ومایوہ لکنا اللہ دہر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں یہ زمانے کے تصرفات ہیں یہ نیچرل ہے یہ کیا ہے سب یہ نیچرل پروسیس ہے جیسے بیچ زمین میں ڈالو پودا ہو گئے گا پھل ہو گئے گا عام ہو جلیں گے یہ نیچرل ہے نا کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں مر گئے کھاؤ پیو موج مستی آج بھی بہت سے لوگ زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں سوچ ان کی بھی وہ ہندووں کا بھی ساتھ جنم ورنم والا گیا ہندو پندیت نے کسی سے کسی نے کہا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا تو ہندو پندیت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گذہ بن جائے گا اس نے کہا پچھلے جنم میں میں گذہ تھا اس جنم میں کیا بنا ہوں کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا گذہ تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا پھر انسان بن جاؤں گا خیر یہ ان کی ان کا عقیدہ ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا تو ان کا یہ کہ ساتھ جنم ہوتے ہیں لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ تو جو ملہت تھے وہ کہتے تھے انہیا اللہ حیاتونہ دنیا صرف یہ ایک دنیا کی زندگی ہے مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان پہ قرآن نے رت کیا اللہ کہتے ہیں یہ نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی ملکہ مکھی مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں چھتہ تیار کرتی ہیں اور فس لکی سبولہ ربی کی ذولولہ قرآن ایک چیز کو ہائلائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوارہ اسی چھتے میں آتی ہیں ایسی خوبصورت منیجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزدار اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دے ہیں شہد صحت کے لیے انتہائی فائدے مند ہے اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے حسن آٹومیٹیکل ہی نہیں آتا کبھی دیکھا دولن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی بیوٹی پولر جائے گی دو دو گھنٹے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی ہوں گے اب تو ایسے ایسے بیوٹی پولر آ گئے ہیں تو عربوں عربوں روپے چھاپنے ہیں مر تیار کر رہے ہیں دولنوں کو یہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہے اور ایسے ایسی بیوٹی ہمارے ایک رشتدار پتایا کرتے تھے امریکہ تو بہت ایڈوانس ہے بھئی بیوٹی پولر میں ابھی خیر میں بیوٹی پولر کے قصے لے کے نہیں بیٹھوں گا آپ کے سامنے تو ایک بات کہنے تو بیوٹی پولر جانا عورتوں کا کام ہے آدمیوں کا کام بولو میں بغیر بیوٹی پولر گئے چار ہو گئی یار تو اس کا مطلب بیوٹی پولر جانا ضروری نہیں ہے ہم آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہم تو کبھی نہیں گئے نہ آئے ہیں ڈیٹال سے نہ آئے ہیں اس دن جس دن ہماری شادی تھی بس اس سے زیادہ کی ضرورت پان گھٹکا نہ کھاؤ دانس صاف رہے ہیں آپ کے صحیح ہے نا پان گھٹکا کھاؤ گے تو پھر تہذاب سے کلیاں کر رہی پڑیں گی شادی سے پہلے تو آدمی جوگنگ کرتا ہوا گھڑ سواری کرتا ہوا سویمنگ کرتا ہوا تیر اندازی کرتا ہوا ان کاموں میں جم میں اچھا لگتا ہے فٹنس کا خیال رکھو تون نہ نکلنے دو وزن نہ بڑھنے دو بھر یہ دو چار چیزیں اگر آپ آڑے ترچھے ہو گئے یہاں سے تون یہاں سے ایک الگ سے دو تین چیزیں جو ہوتی ہیں سب میں چیزیں ڈائیں بائیں نکل رہی ہیں بیوٹی پولر تمہیں کیا بنا دے گا وہ تو تھوڑا سا چہرے پہ تھریڈنگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر دے گا عجیب سچ بنا کے نکال دیتا ہے بندے کو وہ آدمی آدمی نہیں لگ رہا ہوتا پھر بھی میں نہیں کہہ رہا چلو گئے ہو تو تھوڑا سا بس کو بولا یار تھوڑا سا ریکمال سے کیا کر دے گسائی کر دے ہیتنا کافی ہے زیادہ نہ فری کراؤ تو آدمی ہینڈسم اچھا لگتا ہے بیوٹی کس کی ہے یہ عورتوں کا کام ہے اللہ کہتے ہیں عورت زیورات میں پلتی ہے تو خواتین کے لئے ٹھیک ہے بیوٹی پالر آدمیوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے